آٹھ پروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے لیکن عوام نے بڑا منڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزارے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز بجولہ بے کر کے اتنے منڈیٹ دیا ہے ان سب چیزوں کے باوجود لیکن اداروں کا ہمارے سبز کا احترام ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سی سپائر ہونے چاہیے آگے کی طرح بڑے لیکن یہ منڈیٹ کا احترام لازم ہے ہے سی سپسی جنگہوں نے quہ سی دیڈیو سی دیو رہی ہے ہمیں کہ ساتھ نیازی ہوگی ہے کہ سی سپسی جو سٹی گزارے آمج ہے بہت سے بہت سے بڑے لوگ ہوگی ہے کہ میں اسٹرک ہے کہ میں آپ انڈیٹ کو مانڈیٹ دیا ہے اور میں ایمار احمد خان نیازی ہوگی ہے کہ اس نے بہت سے کست شویے ہیں ہے ہموٹ لیکن شئے سارے ہی شارعہ وکمیدان ہمارے کے بارے ، ہم شہر کرنا بارے ہمارے کے بارے ہمارے کے لئے ڈالو معسل مددت ہمارے کے بارے میں ڈالو کی بارے جب تھے بارے وہ کی اپنی اپنے مددد ہے اسے مسئلہ کا مدد ہے صاحب اس کے لئے سب سے اس نے اس کے ساتھی مجلس کی ضرور راست ہے شہر کے نور پر میں اس کے ساتھ میں ہمارے گزش کے ساتھ راست ہے دیکھو میں نے جہاں عبادت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جائن کریں گے یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا اس کا کیا تھا کہ یہ ان کے سیٹے ملی ہیں جہاں تک محمود خان اچھ اگزائی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں لیکن یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جائن کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ پروسس قانون کے مطابق ہے لیکن اس کے دس دن کا ٹائم ہوتا ہے جب ریٹرن کینڈی ریٹ کا نوٹفیکیشن ایشیو ہوگا اس کے بعد تین دن ہے پارٹیز کینڈی ریٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے آل دو ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے کینڈی ریٹ ہیں وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن یہ پارٹی ایفیلیٹڈ ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے ساتھ ہے آپ کے جتنے بھی کینڈی ریٹس ہیں وہ اس وقت سے سب کے سب آزاد ہیں دوسری سائٹ نے گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں کیا آپ اپنے جو امیدوار ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو سب کے ساتھ آؤں کا پروٹیکٹ ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ کیا تو بیسپیلٹی ہے جہاں تک انڈیپنڈنٹ کا تعلق ہے تو دو قسم کے انڈیپنڈنٹ میں آپ کو ملیں گے جس طریقے سے چار آپ کو ایسے ملیں گے جس ساؤت پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ انڈیپنڈنٹ آن دی ارون لڑ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس میں دو چار ایسے باقی جو ہمارے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے ہم ان کے ساتھ انٹچ ہے انہوں نے نامنیشن پیپر جو فائل کیے تھے وہ ہماری کینڈیڈیٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیئے تھے لیکن سپریم کورٹ کا پیسلہ جو گیارہ بجے آئے تھا اس سے پہلے پہلے پانچ بجے آئے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں ازاد نشانات الارٹ کر دیئے گئے وہ ہمارے ساتھ ہیں انٹچ ہے سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہیں وہ پارٹی کے لائل ہیں اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے یہ تو ہے جہاں تاک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے دیکھیں یہ یہ نہیں دیسائرڈ ہم یہ دیسائرڈ کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے ہم نے پہلے بھی کہا انشاءاللہ انورون حکومت بنائیں گے اور انڈیفنڈنٹ حکومت بنائیں گے اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نواز شریف نے جس طرح کیا کیا میں اس سٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشاہند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ پچاس سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے جس اکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناوں گا میں وزیراعظم بنوں گا اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پراسس میں چند دنوں میں نہیں لیکن انشاءاللہ ہم پورا پراسس کمپلیٹ کریں گے اور انٹر پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ جو آٹھ پروری سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی اور جیت کے بعد جو اب پی ٹی آئی ہے اس میں کیا فرق ہے کیا اداروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم ستم ہو رہا ہے یا نہیں دیکھیں آٹھ پروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے لیکن عوام نے بڑا منڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزارے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز بجل بے کر کے اتنے منڈیٹ دیا ہے ان سب چیزوں کے باوجود لیکن اداروں کا ہمارے سبس کا احترام ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سی سپائر ہونے چاہیے آگے کی طرح بڑھے لیکن یہ منڈیٹ کا احترام لازم ہے تو آٹھ تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کے جو منڈیٹ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں جو بھی سیاسی فیصل ہوگا پولٹیکل وہ انشاءاللہ فیصل کریں گے لیکن ابھی نیکس لائے حمل کا نہیں بتایا پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنیکس لائے عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ یہ سوال لیے ایک جسٹ سیکنڈ جسٹ سیکنڈ انہوں نے اس کو کہا ہے آج اڈیالا جیل میں ہلپادر ٹرسٹ کیس کی سماد وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا عمران خان کے مقلہ کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور سماد پندرہ پر بھی تک ملدوی کی گئی ہے لیکن اس پہ ہم ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں خان صاحب کے کیسز ساری سارے فیک کیسز ہیں اس کی کوئی بیسز نہیں ہیں کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا جو جو لوگ آپ میں سے آئے تھے نہ کراس اگزامنیشن کا مقہ دیتے ہیں نہ ایویڈنس پروڈیوز کرنے کا مقہ نہیں دیتے ہیں اور سٹیٹمنٹ پہ دس خط لینے سے پہلے پہلے وہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے کبھی کسی نے چودہ گھنٹے کی ہیرنگ کر کے کبھی تاریخ میں کسی نے دو دن میں ٹرال کمپلیٹ کیا ہے اور وہ بھی کہ آپ کو مقائی نہ ہو تو وہ تو سارے ہیں اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرال کھوٹوں کی کنڈکٹ پہ نظر رکھیں ہم تو آروز بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ آروز اور ڈی آروز وہ انڈیپینڈنٹ ہو اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو ریزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا آپ کے بعد پیٹی آئی پیٹی آئی تکہیں ہم نے ان کی کوئی ٹرالنگ نہیں کسی کی بھی نی کی ہے اور نہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم نے اپنے سوکارے ہیں کو کور کمیٹی نے بھی فیصل کیا اس پہ سٹیٹمنٹیں بھی آئی ہیں ہم نے کسی کے نہ ٹرولنگ کیے چاہے وہ کوئی انسٹیوشن ہو چاہے وہ عدلیہ ہو کسی کی بھی نہیں کیے نہ کسی کو ایڈوائز کیا نہ ارگنائز نہ ایڈروائز تو یہ پہ ہمارے پیشل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے دیکھیں جہاں تک انڈیپنڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دو ازار اٹھارہ اور چوبیس کو آپ میچ نہیں کر سکتے کمپیئر نہیں کر سکتے الحمدللہ بہت بیاد ایمپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جی تھے لیکن دو ازار اٹھارہ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کے افیلیشن ہے وہ انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا وہ جس طرح ٹائبل ایرزیا میں ہوتا ہے وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جائن کرنا چاہے جائن کرے لیکن ہمارے انڈیپنڈنٹ کمپلیٹی ڈیفرنٹ ہے وہ ہماری سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائے لے اور نامینیٹڈ ہے دیکھیں وہ انٹرہ پارٹیز کام کریں گے اور ریزر سیٹوں کے لیے ضرور ہے کہ اس میں سیونٹی سیٹ جو ریزرز ہیں وہ نشنل اسمبلی کی اور باقی ٹونٹی سیٹ ٹوٹل ٹو ہنڈڈٹ ٹونٹی سیٹ ہے پروینشل کو اس آپ کے اس کے لیے ہے لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کی اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے نہ کہ پولیٹیکل ہٹ کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جائن کر سکتے تو انشاءاللہ ہماری ریپریزنٹیشن پاکستان تحریک انصاب کی انشاءاللہ برقرار رہی کی پارلیمان میں نہیں دیکھیں ہم نے لاس ٹیم بی ریلی کا کال دیا تھا ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالے اور اپنے اپنے ہی کنسٹیچونسی میں نکالے اور فرمن طریقے سے نکالے ابھی بھی ہمارا یہی ہے اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون اگر کرفیو لگایا جاتا ہے ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے احتجاج کرنا ہے نکلنا ہے اگر وہ روک لیتی ہیں تو دیکھیں کہ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکے ہمارے کنڈیڈیٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ آپ ہر صورت آپ آ پیس پل رہے کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کارنا ہے کہ آپ نے پیس پل رہنا ہے بائی آل بیس دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ جگڑا نہیں ہے یہ پلیش آپ ٹائٹن ختم ہونا چاہیے سی سپائر ہونا چاہیے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے ہمارے ساتھ جاتی ہیں اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا تین تین سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے دیکھو ہمارے ساتھ جاتی ہیں ہمارے سر پاور شو کپ کریں چلیئے سر پاور شو کپ کریں چلیئے سر پاور شو بہت چلیئے سر پاور شو بہت چلیئے انشاءاللہ